اسلام علیکم آپ دیکھنے ڈان نیوز میں کا مہزبان عبدالغفار پرام دی پلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ سپر سنڈے فور دی پی اے سل فینز و کر بڑا انتظار کرایا پی اے سل آپ نے کل پورا دن نہیں گزر رہا تھا کہ کیا کریں کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں لیکن بڑی مشکل سے یہ وقت گزرا اور ابھی بڑا زبردست میچ بن گیا ہے جناب کراچی با مقابلہ ملتان سلطانس نیشل شڑیم کراچی میں اس وقت یہ میچ جاری ہے اور کراچی کنگز ایک سو اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کا ٹاگٹ دینے میں کامیاب ہوئی اور ستر پہ چار آؤٹ ہو گئے ہیں ملتان کے کپتان محمد رزوان اب سے کچھ دیر پہلے آؤٹ ہوئے یہ میچ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک مشکل فینش ہوگی اس میچ کی کوئی بھی جیس سکتا ہے اس ٹو ارلیڈو سے بکاوز ابھی کچھ دلشاہ موجود ہیں ایسی طرح کارلوس بریتھ ویڈ کھیلنے آئیں گے انور علی موجود ہیں اور کراچی کی ایک مسحصل خراب پرفارم بھی ان کے ساتھ ساتھ چر رہی ہے جو ان کے کانفرنس کو کہیں نہ کہیں شیک کر سکتی بڑے آئی تینگ جہاں پر کچھ دور رکھ کر آرہا ہے سپن بھی ہو رہا ہے تھوڑا فس کر آرہا جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر ورن سکسٹی ایٹھ کٹ بی یا میچ وننگ ٹوٹل اور انور علی کچھ جلدی آگئے میرے خیال میں تین پوائنٹ ون آورز میں شاید انور علی اتنا زیادہ ایفیکٹیب نہیں ہوتے جتنا شاید آخری تین چار آورز میں اور اسی طرح آج دوسرا میچ ہوگا جناب پشاور با مقابلہ لاہور کلندر دوسری طرف لڑائی چر رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پنجاب گورنمنٹ کی اس کے مطالب بھی اپ ڈیٹ کریں گے لیکن اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انسرٹنٹی برقرار ہے مجھے ایسے لگتا ہے سنس شوڑ پرویل میچ شیڈول کے مطابق ہونے چاہیے لیکن ابھی صورتحال کچھ واضح نہیں ہے اور میسہ موجود ہیں روز کی طرح پی ایسر ریپل ایڈیشن میں تنویر احمد کی پہلے بلکہ آج ہمارے پاس ہیڈ لائن نہیں ہے ہم ڈیریکٹل آپ کے پاس آئیں گے تنویر انویر کے ساتھ تو آپ کھیلے بھی ہوں گے ڈیفنیٹی لیکن اس وکٹ پر ون سفٹی سیمن پر تھی لگ رہا تھا کلیلی کراچی ٹوینٹی فائر سرٹی رن شارٹ بٹ میں اب جب ابھی گراؤنڈ سے یہاں رہا تھا میری تاریخ سعید صاحب سے بات ہوئی وہ کومنٹری کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ وکٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں پر بال بریک اور تھوڑا سا سپننرز کو مدد مر رہی ہے اور ستر پہ چار آوٹ ون سکٹی ایٹ آئی تنگ کراچی سٹل ان دے گیم انہوں نے پچھ دیکھی ہے دیکھی تھی جا دے جی بالکل میں نے یہ پوچھا انہوں نے پچھ دیکھی تھی انہوں نے جا گیا وہ جا سکتے ہیں پچھ دیکھ دیکھ بھی آئی تنگ کومنٹریٹر سر جا سکتے ہیں دیکھیں آئی تنگ سب سے پہلے تو بات یہ کرتے ہیں جس طریقے سے کراچی نے ون سکٹی سیمن کیے اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب شویب ملک کو بھیجا گیا اس ٹائم اگر بینٹ کٹنگ کو بھیجتے تو شاید اس سے زیادہ رن ہو سکتے تھے کیونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پچ مشکل ہے سلو ہے جو بھی ہے جو بھی ہے لیکن کراچی 181-185 تک لے کے جا سکتا تھا اگر بینٹ کٹنگ آتے خیر نظر آرہا ہے پچ توڑی سی بول سلو بھی آرہا ہے بریک بھی ہو رہا ہے نظر تو آرہا ہے لیکن جس طریقے سے رزوان نے بیٹنگ کی ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آیا آج رزوان نے اتنی سلو بیٹنگ کیوں کی اتنی مشکل میں بیٹنگ کیوں کی اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ پچ سلو ہے لو ہے بریک بھی ہو رہا ہے بلے بے بول نہیں آرہا تو پھر اوپنر پورا پورا چانس لیتے ہیں سرکل میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رنز کیے جائے اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ بولیں گے سرکل تو بہت اچھا کھیلا لیکن شان مسود کی وجہ سے کھیلا رزوان نے اس طریقے سے بیٹنگ نہیں کی ہے آج رزوان تھوڑا سا مجھے کنفیوز لگے کیا وجہ تھی لیکن آپ نے انور علی کی بات کی انور علی کو بہت آئیڈیا ہے ان پچس کے اوپر میرے خیال میں یہ واحد آل لاؤنڈر ہے پاکستان کا جس نے پی ایس ال میں ٹھیک ٹھاک قسم کا پرفارم کی ہے لیکن ان کے ساتھ کھلے عام نائنصافی ہوئی کہ ان کو پاکستان ٹیم میں نئی سلیک کیا گیا میری اپنی سوچ ہے کہ خوشدل شاہ ہو گیا انور یا بریتھ ویٹ یہ تین ایسے پلیئر ہیں یہ کسی ٹائم بھی ملتان کو میچ جتوا سکتے اسپیشلی میرا بلیو انور علی پہ بہت زیادہ ہے یہ ان کو بہت آئیڈیا ہے اس کی سیچویشن میں رنز کرنے گا اپری میچ تو بڑی پریڈکشن کی ہوئی ہیں چلتے ہوئے میچ لائیو میچ ہم بھی لائیو میچ بھی لائیو اس طرح کے میچ پر پریڈکشن پہلے ہونے لگی ہیں میں چلے آج کہہ رہا ہوں کراچی یہ میچ جی سکتا ہے انہوں نے پوزیشن ایسی کریئیٹ کیا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ انور علی ہو یہ خوشدل تھوڑا سا وقت سے پہلے آئے ہیں چودہ پندرہ برس کے بعد آتے ہیں شاید ارگن کا دن ہو بڑت سیچویشن بڑی آئیڈی پیلے کراچی کینگز کے لیے اگر یہ اتنا ہے بھائی کراچی تو یہ جیت لو میچ یہ آخری موقع ہے یہ اپنے شہر کے شہریوں کے ساتھ آخری موقع ہے اس طرح کے موقع کا فائدہ اٹھا لو کراچی کینگز میں نے پریڈکشن کی تھی تو آپ جیتے تھے میں پھر کر رہا ہوں کیا پتہ میں ہی آپ کا لگی چاہم ہوں جی تنویر صاحب نہیں جو ابھی فی الحال سیچویشن لگ رہی ہے اس سے کراچی کو فائدہ نظر آ رہا ہے مجھے کیونکہ کراچی کو اس وقت سے فائدہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے سپنرز ابھی ہیں ٹھیک ہے نا شمسی یا شعب ملک یہ مشکل ڈالی ہوئی ہے لیکن جب ان کی آورز ختم ہوگے پھر کیا ہوگا لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر انور علی آخری آورز تک گئے تو مجھے یہ یقین ہے کہ انور علی ملتان سلطان کو میچ جتوا دیں گے لیکن ہماری خواہش ہے کہ کراچی کو جیتنا چاہیے جو حالات کراچی کے چل رہے ہیں اور آج کیا ہے آج خاص بات تو آپ بولنا بھول گئے وہ کدھر گئے ہے ایدر علی پلیٹینیم پلیٹینیم والا پلیٹینیم آپ نہیں کہا تھا نہ کھلائیں انہوں نے بات مان لی دیکھیں آپ کی میں نے نہیں کہا تھا وہ غلطی منیجمنٹ نے رکھا ہوا تھا پلیٹینیم ہیدر علی ان کی جگہ جو آپ کھیلا ہم شو میں بات کر چکے تھے تیب طائر کو آپ کھلائیں وہ کرنٹ فارم ان کی دومیسٹی کی سب اچھی کتنا رنز کر دی انہوں نے پچاس کر دی آج صحیح ہے ٹھیک ہے پڑیٹینیم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیڈکشن آن ریکارڈ لیکھ رہے ہیں پیڈکشن سامنے چل رہی ہے میں کہہ رہا ہوں جی کراچی کے پاس تگڑا موقع ہے چوہتر پچار آؤٹ اور پھر آپ ایک سو اڑسٹ اور آسکنگ ریڈ آلوڈی گیارہ کو چکا ہے اور تھوڑا سا میری خواہ میری لحاظ سے پاور ریٹر تھوڑا پہلے آگے بیٹنگ شوٹ ہے ملتان کی آج اور اسی کا فائدہ کراچی کی وجہ سے اور پولارٹ نہیں کھیلیا اور اس کی جگہ انور نے لیا ہے داری بات ہے پولارٹ ایک جنون میچ مینر ہے اور ایک جنون پلیئر ہے دیکھیں تھوڑا سا انور اگر بات میں آتے ہو دیادہ بہتر تھا یا خوش دل بھی گیا دس سمیہ ورہ میں دونوں کی انٹری ہو گئی کراچی کو پتا کہ کراچی کنگز کو پتا کہ آپ آج فائدہ ہو رہے ہیں اب آپ پردکشن پتا ہے کیونکہ ایک شویب ملی بھی گین کر رہا ہے شمسی بھی کر رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیفٹ اینڈیڈ تھے ملر بھی اور رائل روسو بھی ان دونوں کو جو آؤٹ کیا نا ان دونوں کو جو آؤٹ کیا نا ان دونوں کو جو آؤٹ کیا نا چھبی سنس دیئے چھے آور میں سپنر سے تین وکٹر نکال گئے ہیں اب تک ہاں تو وہ سپنر کا وکٹر نظر آ رہا ہے نا کہ بول بریک بھی ہو رہا ہے اور لو بھی رہ رہا ہے احمیہ وسیم کے بھی دو آور باقی ہیں پردکشن سر میں تو بول دیا میں اگر انور علی کھڑا رہا تو پھر لاہور جیتے گا ورنہ میچ جیتنا ہے موسکل ہے یہ لاہور دا اگلا میچ ہے ملتان مولتان چلیں اگلے میچ پہ بھی بات کر لیتے ہیں اس میچ پہ تو روا تفسرہ ہمارا جاری ہے کمنٹری کی طرح یہ ایک ایک سائٹنگ میچ آج تھوڑی گرمی بھی یہ کراچی بھی ہے بہت ایک نوائیزی کراؤڈ میں بھی سٹیڈیم سے آ رہا ہوں سیونٹی پرسن تو اس پر فل تھا بات میں شاید اور لوگ آگے ہوں گے بہت ایک نوائیز بھائی کراچی اور لگتا یہ کہ کراچی نے آج دم لگایا بہت اپنی ٹیم کو اٹھا رہے ہیں کہ اٹھو جوانو یہی میچ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا لیکن جناب پشاور ورسز لاہور کمنگ اپ لاہور اپنے شہر میں کھیر ر رہا ہے اور پشاور میں ایک بیٹل آئی تنگ اس کو تنویر ہے کہ پندرہ بیس کا تو لڑائی ہو جائے گی بیریل سے یہ پندرہ بیس کا بیٹل نہیں ہے اپنے سوال ہی میرے سے غلط کیا نا آپ کے پچھلے سوال کا ریفرنس رہی ہے وہ تو پندرہ بیس ہی ہے وہ تو میں ابھی بھی گئے رہا ہوں شاہین اور بابر کا پندرہ بیس کا مقابلہ ہے شاہین اور کو انیس بیس بھی نہیں ہے بیس بیس جو آپ نے بات کی ہے بھائی وہ ٹاپ کا پلئر وہ ٹاپ کا بولر اسٹ ہے وہ ہر دفعہ پرفارم اور سب سے زیادہ فائدہ یہ لاہور کو یا بابر کے لیے مشکل ہے کہ جو وہ ہے پانچ میں آٹ ہو گئے جی خوشدن شاہ جو وہ نیا بول جس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو وہ تو ایکسیفشنل ٹیلنٹ ہے چلیے میں اس میچ کی پیڈکشن پر جانے لگا ہوں لیکن ایک ٹیکنکل سواد پڑیوٹسا میں پہلے کرلوں لاہور کی جو وکٹ دیکھی ہے آپ نے اب تک بلکہ ان کا پہلا میچ تو نہیں رہا 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 ہے جی پہلا میچ ہے بلکہ یہ تو میں بھولی کہ ہم ملدان میں اس سے پہلے میچے سے ہم نے تنویر ایسا دیکھا ہے آپ تو وہاں بہت کلٹ کھیلیں تی ٹوینٹی میں بات کر رہا ہوں بہت زیادہ رنس نہیں بنتے وہاں پر مطلب دو سو دس بیس والی کانی نہیں ہوتی کتافی میں اس لحاظ سے آپ کو پر لڑک اس کا لگتا ہے تہری بات ہے کہ لاہور کی بات ہے میں ہونسٹی سے کہہ رہا ہوں دیفنیٹی لاہور کی بہت اگلی ہے اور تو آشد خان بھی آگیا اور آج سیم بیلنگز نے جوائن کر لیا ہونے اس کے لئے ہری بروک کب آئیں گے ہری بروک اگلے سال شاہین نے بول دیا کہ شاہین نے بولا ہے شاہین نے بولا ہے شاہین نے بولا لیکن it is a great thinking by لاہور کے لندر کہ ایک ایسا پلیر جس نے انگلینڈ کو بھی نیوزیلینڈ کے اندر جا کے جس طرح اس نے ایننگ کھیلی شاہین نے بڑی اوپن بات کی کرے پر ایسا پہ میں نے کہا ہم نے اس کو اگلے سال کے لئے ریٹین کی ایکچوری کہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے کہ وہ اتنا بڑا پلیئر ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ بڑا پلیئر بنائے اور آپ نے پچھ دیکھی تھی جس پچھ پہ اس نے رنز کی ہیں انبیلیویبل ایسے لگ رہا تھا گراؤنڈ اور پچھ ایسی ہی گھاس ہی گھاس نہیں وہ وہاں پہ سکس رنز پر آور سے اوپر جا رہا ہے انگلینڈ کا جو ٹیسٹ کرکٹ کا جو لیول ہے نا وہ کوئی بیٹ نہیں کر سکتا لیکن بلنگز اور راشد خان کے آنے سے اب جو لاہور کلندر کی جو ٹیم ہے وہ بہت سٹرونگ ہو گئی ہے شاہر کے لئے مشکل میچ ہوگا ساری سی بات ہے ان کے پلیئرز آتے جا رہے اچھے پلیئرز آتے جا رہے سپن اٹیک بھی اچھا ہوتا جا رہا ہے جو بیٹنگ ہے اٹیک وہ بھی اچھا ہوتا جا رہا ہے اس کی لاہور کلندر کی ہمیں کئی نہ گئی بیچ کی جو بیٹنگ ہے وہ ہمیں اتنی سٹرونگ نہیں ہے آپ سایہ بیلنس چاہنے سے ٹیگ ہو سکتی ہے فرق پڑھتا ہے کیونکہ سارے پروپر ایک ٹی ٹونٹی کرکٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بڑا زبردست وہ کھیلتے ہیں تو ان کے آنے سے بڑا فرق پڑھے گا لیکن لیٹس لی دیکھتے ہیں پشاور ظلمی میں نے اس سے کہا تھا نا کہ خوشدل شاہ اور انور علی اپنی پوزیشن سے پہلے آگئے ہیں یہ پندرہ آور کے بعد آتے ہیں تو بہتر ہوتے ہیں بیٹنگ چھوٹ تھی اور یہی پلاننگ ہوئی اور یہ جو جھمسی نے اٹھا کے جوتا اٹھایا ہے وہ ہیلو ہیلو پتنی کس کو کرنے ان کا ٹرین بار سٹائل ویری یو نو پاپولر امانگز فین پہلی دفعہ تو خرم سبر نہیں آتا کیا کر رہے ہیں پتہ اللہ یہ شروع سے کرتے ہیں پتہ جوتے سے ان کی کیا کوئی خاصیت کبھی آپ نے کوئی سیلیبریشن کی جوتا ہو تو اٹھا کے ایسے نہیں آپ کیسے کرتے ہیں بتائی دیں سیلیبریشن کیا ہوتی تھی دیکھیں ہماری جو کرکٹ جب ختم ہوئی ہے اس ٹھم اتنا سیلیبریشن کا چکر مطلب دوزار تیرہ تک کھیلا لیکن یہ جب لیگ شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹی ٹون ٹی بہت زیادہ آپ نے اتنی کھیلی نہیں یہ لیگ ویگز میں یہ جو لیگز وغیرہ کھیلتے ہیں یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا میں اب یہ چیزیں بہت زیادہ چلتے ہیں پرڈیویسر اب کہہ رہے ہیں پرڈکشن سامنے دہرا رہی ہیں میں آپ کو پہلا آپشن دیتا ہوں پشاور ورسل لاہور چلیے پہلے میں میں نے بول دیا دوسرے میں بابا بتا دیں لیکن میں پشاور کے ساتھ جانا چاہتا ہوں بجا بتائیے پرڈیشنز جیتنا چاہیے پشاور کو پشاور کو جیتنا چاہیے میں یہ نہیں کہ بابا رازم کی وجہ سے کہا آپ چاہرے میری دونوں پرڈیشن ٹھیک ہو جائیں کون سی والی کراچی اور پھر بعد میں لاہور آج آج کرنٹ فارم پہ میں تو بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کل اندر کو جیتنا چاہیے لاہور کل اندر جیتے گی کیونکہ جو فارم ہے لاہور کل اندر کی اس حساب سے جیتنا چاہیے لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ پشاور ظلمی کو آنا چاہیے مقابلہ طرح اچھا ہونا چاہیے اب یہ بالکل تھوڑی ہے کہ لاہور کل اندر سے کوئی بھی ٹیم میچ کھی رہی ہے لاہور کل اندر جیت جائے اسلام آباد سے کوئی کھیل رہی ہے اسلام آباد جیت جائے ملتان سے کوئی کھیل رہی ہے ملتان جیت جائے پشاور کے لئے بہت مشکل میچ ہوگا شاید ان کو اب مجھے نہیں بتا تنویر میری رہنمائی کر دیں تنویر پیٹکشن تو خیر میں لاہور کی طرف اس لئے کروں گا کہ آپ نے پشاور بول دیا پچ کا فیکٹر آپ سمجھتے ہیں یا ٹوس فیکٹر یہاں بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھیں پچ کا بہت میٹر ہوتا ہے آج کے میچ کی مثال لے لیں ملتان سلطان کے پلیئر کس طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں سپن پہ آؤٹ ہو رہے ہیں ان سے کھیلا نہیں جا رہا تو میٹر تو کرتا ہے ملتان ملتان ٹھیک ہے انہوں نے پہلے کیا کی فیلڈنگ ٹھیک ہے وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم جلدی آؤٹ کریں گے یہ جتنے رنز بھی ہوں گے ہم آرام سے کر لیں گے لیکن ان سے نہیں ہوا ٹھیک ہے نا ان کے کراچی کے سپنرز نے مشکل ڈالا یہ ٹوس بہت اہم ہے دیکھیں ٹوس وہاں پہ اہم نہیں ہوتا جہاں پہ پچھی بلکل بیلنس ہوتی ہیں سپنرز کیلئے بھی فاس بولڑوں چیز بیٹس من کہ how about کہ آپ کسی ٹائم بھی کہ آپ ٹوس جیتیں بیٹنگ کریں بیٹنگ کریں زیادہ رنڈ کریں ہار بھی جاتیں چیس کرنے جاتے دونہوں کے لئے بیلنس ہوتے وہاں پہ آپ سوچتے ہیں ٹوس جیتیں یا بیٹنگ کریں لیکن جہاں پہ یہ پاکستان کی پچھی ہیں ان جگہوں پہ بندہ سیدھا سیدھا سوچتا ہے کہ اگر سلو پچ ہے ہم اس کو ٹاوس جیت کے ہم پہلے فیلڈنگ کرتے ہیں جلدی آؤٹ کرنے ہی کوشش کریں گے اور ڈیو کی وجہ سے دیکھیں آج کا جو میچ ہے یہ ڈیو کا کوئی سلسلہ نہیں کرتا اس وجہ سے ڈے میچ میں بال سلو بھی لو بھی بلک ہوگا مجھے اس پہ دو تیس سوال آپ سے ضرور پوچھنے چونکہ لاہور میں پہلا میچ ہو رہا ہے وہاں کی پچ، ڈیو فیکٹرز، ٹاوس اور پھر جیس والا معاملہ ہے اس پہ تنویر کی میں ایکسپرٹ رپینے ضرور لوں گا لیکن ملتے ہیں شارٹ کمرشف بریک کے بعد سو جناب اور پاکستان سوپر لیگ کے آج ہونے پہلے میچ میں ایک زبردست ٹرن آراؤنڈ ہماری بریک کے بیچ میں دو وکٹے اور گر گئی پچاندے پر ساتھ آؤٹ ملتان سلطانز اور ابھی آؤٹ ہوئے ہیں کارلوس بریتھویڈ ریمیمبر دنیم آج نہیں چل سکے لیکن ماد وسیم کا ایک بہت ہی زبردست بال اور وکٹ کا پورا فائدہ اٹھایا ہے لیکن آج ڈے میچ تھا میں ہی کہوں گا کہ دونوں ہی ٹیموں کے لیے بڑی ایکول اپورچنیٹی تھی کوئکلی وہاں ٹائم بریک ہے لیکن یہاں ہم بات کرتے ہیں آج جنگ در ٹرن آراؤنڈ پی ایس ایل نیڈ اٹھے کہ کراچی اٹھے دیکھیں جیتنا تو چاہیے نا جس طرح جس طریقے سے کراچی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور جو کہ صحیح بھی ہو رہی تھی کہ وہ غلط نہیں ہو رہی تھی جو سیلیکشن غلط، پلینگ الیون غلط، ٹیم منیجمنٹ غلط ابھی دیکھیں اس پچ کے اوپر پلیٹینیم اہدر علی صاحب کو کھلا دیتے تو اتنے رنز بھی نہیں ہوتے طیب طائر نے سب کے مو بند کر دیئے کہ جی میری سیلیکشن بہت ہونی چاہیے تھی ضروری ہونی تھی اس نے پرفارم کر دیا ہم یہی کب سے کہہ رہے تھے بھائی آپ کوئی ایسے پلیئر ٹیم کے اندر کھلائیں جس کی پرفارمسز بھی ہوں اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کوئیٹا کے لیڈیئٹر ہو یا کراچی کنگز ہو ان کی طرف سے کسی نہ کسی پلیئر کی ایسی پرفارمسز ہونی چاہیے انڈویجویل جس کی وجہ سے ٹیم کو فائدہ ہو طیب نے انڈویجویل پرفارم کیا بیٹنگ میں اس نے رنز کر دیئے حالانکہ میتھیو ویڈ نے بال ٹو بال تقریبا رنز کیا ٹیالے پر سن تالیس لیکن طیب کی بیٹنگ کیسی لگی آپ کو پہلا میچ تھا مشکل پچھتی اس پر رنز کیے ابھی بہت سی چیزیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جس طرح وہ بیٹنگ کرتے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا کہ شاید ابھی آؤٹ ہوئے بھی آؤٹ ہوئے بھی آؤٹ ہوئے شارٹ سیلیکشن تھوڑی سی اور اچھی کرنے کی ضرورت ہے خیر جب آپ کھیلتے رہتے آپ بہت سی چیزیں سعی کر لیتے بالنگ میں آپ دیکھ لیں شمسین پہلا میچ کھیلا ان کو فائدہ ہی ہوا پہلا میچ کھل لے گا کہ دن میں میچ تھا ڈیو کا کوئی چکر نہیں تھا بال سپن بھی بریک بھی لو بھی ہو رہا ہے اس میں ٹی ٹونٹی کا بہت ہی زبردست بولر ہے اس سے کراچی کنگز کو فائدہ ہوا باقی سپنرز نے بھی بڑی اچھی بولنگ کی تو سیچویشن کے ساتھ سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا لاس میچ جب کراچی جیتا تھا میں نے اس ٹیم بھی ایک بات کی تھی کہ اگر کراچی نے اس ٹورنمیٹ میں باؤنس بیک کرنا ہے تو ان کو آگے کے میچی جیتنے ضروری ہیں لیکن لاس میچ ملتان سے آر گیا یہاں بھی جیتا ملتان سے اگر اتنی بڑی ٹیم کے خلاف اگر آپ جیت رہے ہیں تو پھر آگے کی ٹیم کو آپ نے ٹاف ٹائم نہیں دینا آپ نے جیتنا بھی ہے تو اگر آگے بھی ہارتے چلے جائے پھر ہم میں تو یہی بولوں گا آپ پشنہ میچ بھی تکے میں جیتے پھر یہ میچ بھی آپ تکے میں جیتنے اگر باؤنس بیک کرنا ہے تو پھر آپ کو ایکسٹورٹنی قسم کی اسی قسم کی پرفارمسز دینی پڑے گا چلیے آپ نے بات کی کوئٹا کی لیڈیئٹرز کی اور انہوں نے کیا میچ جیتا جو کہ ہم کل ہمارا اس پر بات نہیں ہو سکی تھی کوئٹا نہیں سلام بات سلام بات جو میں جیتا کوئٹا سے اور وہاں پر آدم خان نے جو اننگ کھیلی اور ایک ایسی شارٹ سیلیکشن ان کی اور کچھ مائن ڈبلائنگ شارٹ اب بڑی بحث ہو رہی ہے تنویز اور آپ تو خیرت پہ اپنا ایک خاص موقف رکھتے ہیں لیکن اب یہ دو باتیں پرفارمسز وہ بھی تی ٹوینٹی میں اگر وہ ایسا وکٹ کیپر جو کی ان کی جگہ نہیں بنتی شاید کیونکہ ریزوان موجود ہیں ان کو ایسا فلڈر کر کھیلنا پڑے پاکستان ٹیم کے لیے انٹرنیشنل کریٹر کے لیے کیا وہ ریڈی ہیں دیکھیں میں تو جب وہ کوئیٹا کے لیڈیٹر میں فرس ٹیم آئے تھے میں نے تو اس ٹیم میں بولا تھا کہ یہ مہین بھائی کی وجہ سے آئے اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں تھا کیونکہ ان کی کوئی پرفارمسز نہیں تھی وہ میرے سے کوئی بیعث کرے نہ کرے میرا اپنا وہی سٹانس ہے اس کے بعد سنیں نا میری بات سنیں دیکھیں آزم ہو یا کوئی بھی پی ایس آل میں اگر کوئی پرفارمسز دے رہا ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں بات کرتا ہوں پاکستان ٹیم کی پاکستان ٹیم کے اندر اگر اس فٹنس لیول کا بندے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میرے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آزم کی جو بات کر رہا ہے جو لوگ بھی آزم کی بات کر رہے ہیں وہ صرف مہین بھائی کو خوش کرنے کے لیے میں اس پر آپ سے کچھ آرگومنٹ کروں چونکہ میری تو بات ہی نہیں کونکہ نیوز بریک ہے پرام ریپلے میں خوش آمدیج اور ہم بات کر رہے ہیں جناب آزم خان کے حوالے سے جی تنویر آپ نے پوائنٹ کم لیڈ کے لیے نیوز بریک کی وجہ سے ہم اس سے بیج میں رہ گئے تھے پھر میں بات کرتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی فٹنس کی جو باتیں لوگ کر رہے ہیں پہلی دوبار ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے آزم کیوں ڈسکس ہونا چاہیے پاکستان لیول کے لیے ایک مارک سیٹ کریں ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کی فٹنس لیول اچھی ہوگی انکلوڈڈ آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی تب آپ کو پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کیا جائے گا یہ وہ لوگ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ مہین بھائی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ دوستیاری بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ اس کی فٹنس کی بات کرتے ہیں کہ جی فٹنس فٹنس تو کچھ نہیں ہوتا خود تو سبزیاں کھاتے ہیں سارے ٹھیک ہے خود تو صبح اٹھوڑ کے گراؤنڈوں میں جاتے ہیں واک کرنے کے لیے وہ کسی لیے جاتے ہو واک کرنے کیوں جاتے ہو سبزیاں کھاتے ہو کسی لیے کھاتے ہو کہ فیٹ نہ ہو جائے موٹے نہ ہو جائے فٹ رہے مطلب یعنی اتنا عرصہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا کیا مقصد ہے خود ساری زندگی فٹنس رکھ رکھ کے کرکٹ کھیلے ہو اور مہین بھائی کو خوش کرنے کے لیے آزم کے بارے میں آپ لوگوں کے مو سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ نئی جیس کی فٹنس میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے ابھی میں مزبہ کی ایک مثال دیتا ہوں مزبہ نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ یہ میں بھی شاید بات کر چکا ہوں کہ ویٹ کم کرنے سے کبھی بھی آپ کو ویکنس نہیں ہوتی ہمیشہ ویکنس ویٹ کم کرنے سے اس ٹائم ہوگی جب آپ بہت جلدی ویٹ گرانے ہی کوشش کریں گے جب آپ بلکل روٹی پانی چھوڑ دیں گے سرجیل کے بارے میں بھی بات کی تب جا کے آپ کو ویکنس ہوتی ہے آرام 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 سے اگر آپ ویٹ کم کریں گے آپ کو کبھی بھی ویکنس نہیں ہوتی یہ سب بے وکوفی کی بات ہے کہ جی ویٹ کم ہوگا اور وہ آزم پریس کانفرنس میں اتنے دڑلے سے کہہ رہا ہے کہ ویٹ ویٹ کم کرنا کیا میری پرفارمس اچھی ہے مطلب کیا میسیج اس کو دے رہے ہو اس کے بعد آپ یہ میسیج دے رہے کہ اتنی ویٹ والا لڑکا اگر پاکستان ٹیم میں آتا ہے تو باقیوں باقی کیا کریں گے باقی ایک ڈومیسٹک میں آتے ہیں تو کیا ان کو بھی لے کے آوگے اور یہ جو آزم کی سپورٹ کر رہے ہیں جو کرکٹرز مجھے تو افسوس ہوتا مجھے تو شرم آتی ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے شاید کرکٹ وکٹ نہیں کھیلی بھائی بات یہی وہ لوگ ہیں ان کے سامنے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہی آزم کے پیچھے سے مہین بھائی کو ہٹا دو یہ آزم کو گراؤن میں بھی نہیں گسنے دیں گے یہ بولیں گے بھائی اتنا بازن ہے اس کو کدھر گراؤن میں لے کے آگے اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ کرکٹ بورڈ میں جاننے کے لیے یہ دوستیاری رکھنے کے لیے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے میں آج اتنی بڑی بات بول رہا ہوں یہ نجم شیٹی صاحب کا بیٹا سنگر ہے نجم شیٹی صاحب کا بیٹا اگر کرکٹ کھیلنا شروع کر دینا یہ اس کے بارے بھی بولنے لگ جائیں گے یہ تو کپتان میٹیریل ہے ٹھیک ہے یہ اس قسم کے لوگ ہیں انہی جیسے لوگوں کے لیے میں بولتا ہوں میں جو ورڈ یوز کرتا ہوں نا ایک ورڈ یوز کرتا تھا ٹوائلٹ کا ٹوائلٹ نہیں چلو میں چپڑاسی کا ورڈ یوز کر دیتا ہوں یہ انہی جیسے لوگوں کے لیے ہے ان کو چپڑاسی کی نوکری بھی ملے گی یہ اس ٹیم بھی جائیں گے اور جتنے لوگ میرے سے نراض رہتے نا کچھ بھی میں ابھی یہاں پیسے رکھوں ابھی پیسے رکھوں یہ سونگتے ہوئے آئیں گے ان کو صرف اس چیز کی ہے ٹھیک ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے پیسہ مل جائیں بس آپ کو سچ کی کوئی بات نہیں کرنی ہے اوکی اوکی ریلیکس ریلیکس آپ مجھے بتائیں اب آزم خان کے پوائنٹ پر ہیں باقی چھوڑے ہیں جو بولتا ہے مجھے ایک بار بتائیں تنویز اگر یو یو ٹیسٹ بیپ رننگ فٹنس کے جو ٹیمپرائمنٹ ہے اگر وہ آزم اس اپنے ویڈ سے پورے کر سکتا ہے اور اس کی پرفارمنس بھی ہے پھر کیا رکاوٹ ہونی چاہیے کس چیز کی رکاوٹ آپ اس کی بات کر رہے اگر وہ اپنی سمام رکاوٹ پوری کر رہے ہیں آپ پبلک کریں فٹنس ٹیسٹ کرائیں فٹنس ٹیسٹ کرائیں اچھا مجھے میرا پوائنٹ سننا پاکستان کرکٹ بورڈ شوڑ پبلک فٹنس ٹیسٹ کرائیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ فٹنس ٹیسٹ کراتے ہیں میڈیا میں ایک بندی کو پتا ہوتا ہے ذرائے 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 او بھائی پبلک کرو سر میری بات سنے میرا پوائنٹ کا بھیڑھونے سے آپ فٹنس ٹیسٹ کروائیں آزم کا بھی کرائیں نزوان کا بھی کرائیں شان مسعود کا کرائیں جو موس فٹنسٹ ہیں اور بھی جتنے کھلاڑی ہیں اگر آزم میں اپنی سٹیٹ فار بات بولتا ہوں اگر آزم اس فٹنس کی ریکوائنمنٹ کو پورا کرتا ہے جو تمام ٹیم کے لیے ہے تو اس کو یا کسی کو بھی ٹیم میں ہونا چاہیے اگر کوئی فٹنس کی ریکوائنمنٹ پورا نہیں کرتا تو چاہے وہ پچیس ہزار رنس منا لے سر بات سنے بات سنے شوہ ملک نے ٹی وی پہ بولا ہوا ہے جو لڑکا ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرے گا اس کی فٹنس اگر اچھی نہیں ہے وہ پاکستان ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے مزبہ نے یہ بات کی شاید افریدی نے یہ بات کی یہ سب باتیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آزم کو آپ پاکستان ٹیم میں کھلانا چاہتے ہیں تو پھر ایسے چار اور لے کے آؤں نا پھر پرفارمس اور فٹنس آپ فٹنس کو کریں اور سر میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میں لوگ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں یہی لوگ جو آزم کی سپورٹ کر رہے ہیں یہی لوگ جو فٹ لڑکے بھی تھے ریجن کے اندر ڈومیسٹک کے اندر ان کے بارے میں مجھے بولتے رہے ہیں اس سے بال نہیں پہنچ رہا اس کی فٹنس نہیں ہے اس کی سب کچھ نہیں ہے اچھا ایک اور چیز خوشدل شاہ آصف علی حیدر علی اگر فٹ ہیں اور پرفارم ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں آدم کانا سٹینڈ کرتے ہیں بھائی اگر جو روڈ بھی اپنی ٹیم سے پرفارم نہیں کرے گا ایری بروک بھی نہیں کرے گا وہ بھی ٹیم سے بار ہو جائے گا فٹنس تو آپ کی ضروری انٹرنیشنل لیول پہ کیا آپ مارک سینٹ کر رہے ہیں دنیا کدھر کیا رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کیا مطلب ٹی ٹوئنٹی میں پاور ریٹنگ کے لیے شاید اپید ہی کہہ رہے ہیں کہ آدم پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے وہ اس کو فٹنس پر کام کرنا تھی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں تو ہم کب بول رہے ہیں سر میری بات سنیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ سمجھ رہی نہیں رہے اگر لوگ مجھے انڈریکٹلی بولتے ہیں کہ میں فٹنس بھائی میں نے تو سکلز کی کبھی اس کی بات ہی نہیں کی میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں سکلز لیول بہت اچھا ہے اس کے پاس اس کے وہ چھکے مار رہا تو سکلز ہے تو چھکے مار رہا لیکن بات یہ ہے فٹنس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور یہ ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے یہ وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کراچی کنگ جو ماچ جیتا اس پر آپ کے کمیٹ لینے مجھے میرے خیلق میں آپ کے یو یو ٹیسٹ ہوتا ہے بیپ ہو گیا رننگ ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کے کرکٹر ہیں مجھے بتا دیں مجھے قائد کر دیں آپ مجھے یہاں خیلنمائی کریں کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں ٹیم میں سیلیکشن کے سمپل بتائیے گا یار فٹنس ٹیسٹ آپ کرو یو یو ٹیسٹ جو ہوتا آپ کا بتائیں ایک کی بتائیں یو 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 ہوتا ہے یہ جم ورک ہوتا ہے جم ورک ہو گیا ٹھیک ہے جو میں نے کی ہے جم ورک ہوتا آپ کی گراؤنڈ گراؤنڈ ٹریننگز ہوتی ہیں پش اپ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آزم یا کوئی بھی پلئیئر اکھٹے اس کو میچ کر رہے ہیں تو کیا صرف ویٹ کی ویسے اس کو ٹیم میں نہیں ہونا تھی اگر وہ سارے چیزوں کو کلیئر کر لیتا ہے میں بھی کہ ساری چیزوں کلیئر کریں پھر نہیں کر سکتا نا اتنے ویٹ کے ساتھ نہیں کر سکتا میں کہنے ہوں کر لے تو پہلے کریں تو اچھا ٹھیک ہے کر سکتا ہے نا اگر کریں اگر کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کہ تک کر سکتا ہے تو پھر ٹرینرز کو کرکٹ بورڈ کو بولو اس کا جب فٹنس ٹیسٹ لے آپ آزم کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کے اندر آدھے لڑکے ایسے جو فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے بھائی کدھر گھوم رہے ہیں وہ ہے بھی تو نہیں ہے نہیں بات یہ ہے کہ فٹنس ٹیسٹ کے لیے آپ کو اپ ٹو دی مارک ہونا چاہیے ہر اس لڑکے کے لیے اچھے چلیں میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں میں پھر آپ سے مزبا پاکستان ٹیم کا کپتان رہ چکا ہیڈ کوچ رہ چکا ہے مزبا کی فٹنس آؤٹسٹینڈنگ نہیں تو وہ غلط بول رہا ہے کہ لیول سیٹ کرو صحیح کہہ رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مزبا جہاں بھوڑ رہے ہیں وہ ان سے کوئی سوال کر لے گا اگر وہ کریٹیریہ پورا کر لے فٹنس ٹیس پبلک ہو جائے نہیں کر سکتا نا کریٹیریہ اگر کر لے اوہ سر نہیں کر سکتا میں کہہ رہا ہوں اگر کر لے اگر کر لے نا اس کی ویڈیو بناو چلو ویڈیو میں کوئی نے پروف کر دیا کرو تو صحیح نہیں اس کا جو باڈی شیپ ہے جو بھی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی اس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے کرو لیکن بات یہ ہے وہ تو کیریبیل لیگ میں چھکے مارتا ہے وہ تیس میں کیا گیا وہ تو ٹی ٹونڈی کا سپیشلس ہے وہ تو کیریبیل لیگ میں چھکے مارتا ہے وہ کہاں گیا ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے شہزاد کو دیکھ لیں احمد شہزاد جو ہے افغانستان کا وہ کہاں ہیں کافی لمبی کرٹ کھیلی ہو سنیں میری بات پول سٹرلنگ کی لوگ بات کرتے آزم کے ساتھ میچ کرتے پول سٹرلنگ اتنا ہیوی تو فلانا یا تو آپ یہ کہہ دے کہ ہمارا سسٹم بلکل تھرڈ کلاس ہے سنیں نا سر میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ اگر آزم آئیلنڈ کی ٹیم میں ہوتا اگر آزم افغانستان کی ٹیم میں ہوتا اگر آزم نپال کی ٹیم میں ہوتا قطر کی ٹیم میں ہوتا سعودیہ کی ٹیم میں ہوتا چھوڑے نا کولم منرو کہا کے گئے وہ ٹیم کا حصہ وہ کہہ دیتے وہ اپنی ٹیم کے ہر کوئی تعریف کرے گا بات یہ ہے کہ اگر ان ملک کے اندر ہوتا ان کنٹریز کے اندر جن کے پاس پلئئر ہے ہی نہیں جن کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھی تو نہیں ہے پلئئر سر کائی میڈر آرڈر میں پلئئر ہمارے پاس 36 اپنر ہمارے پاس ہمارے پاس سب کچھ ہے میڈر آرڈر میں کوئی نہیں ہے میڈر آرڈر میں بھی ہے اچھا چلے ایک اور بات اچھا مجھے ایک چیز بتا ہے آرگومنٹ تو کرنے دینا آرگومنٹ تو کرنے دینا تنویر آصف علی خوشدل شاہ یہ آزم ان سب کی سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں دومیسٹی کے بھی ٹی ٹوانٹی کے سب کے ایک جیسے سٹرائک ریڈ بھی ایوری سب کے ایک جیسے پھر ان کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے پی اے سل میں ابھی ینگ انٹری ہے آزم کی ٹھیک ہے ابھی تک اس نے جس طرح کیننگ کھیلی ہے لازٹ ٹی بھی اسے دو میچز جدوائے تھے فیلڈنگ بھی ٹھیک وہ کر لیتا ہے پرابلم کیا ہے کون سے فیلڈنگ کر لیتا ہے بھائی کون سے کیسی کر پا رہا ہو کون سے کیسی چھوڑے ہیں کون سے گرانڈ فیلڈنگ کون سے گرانڈ فیلڈنگ کون سے گرانڈ فیلڈنگ آپ ثبوت دیں نا بھائی انگلینڈ کے اندر کھیلا تھا نا بہتر کر لیں گے شیپ اچھا کر لیں گے آپ آئیں کیوں نہ آئے آپ کو آنا چاہیے پی ایس ایل ہو گیا ڈومیسٹک ہو گیا میری طرف سے کہیں بھی کھیلیں جب آزم پاکستان ٹیم کے اندر سیلیکشن ہو گی اور جو ییس میں لوگ آ کے سیلیکٹر بیٹھے ہوئے وہ کچھ بھی کر سکتے اور مجھے ان لوگوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے جنہوں نے خود ساری زندگی فٹنس کے اوپر کام کی ہے اور وہ کہہ نہیں سکتے کہ آزم کو فٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے نشائی رکھتے تو کہہ رہے ہیں مزبا بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں پھر کون نہیں کہہ رہا وہ بہت سے لوگ ہیں تین بڑے لوگ تو آہ تو پھر تینوں کا نام لے لیا اور لوگ بھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فٹنس ٹیسٹ پبلک ہونا چاہیے آپ سب کے فٹنس ٹیسٹ کریں تاکہ تنویر اگر تنقید کر رہے ہیں یا میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں دونوں کو عوام کو پتا چلے جی ٹھیک کون ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں اور فٹنس ٹیسٹ آپ ان کو لوگ ضرور یہ نہیں کہ ہم ان کو بوڈی شیپ دیکھ کے بولیں یہ بیسی بری بات ہے بوڈی شیپ سے دسکرس ہونی نہیں ہے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں ان کی فٹنس ٹیسٹ ہونی نہیں ہے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو لوگوں نے غلط کون سیٹ پنایا اس زمانے کی بات نہ کریا میرے سے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آزم کے بارے میں غلط ورڈنگ بھائی کوئی غلط ورڈی یوز نہیں کرتا کچھ بھی نہیں ہے سب فٹنس کی بات کرتے ہیں سب کہتے ہیں بوڈی شیپ ان کا اچھا ہونا چاہیے موٹا چھوٹا وٹا کوئی نہیں بولتا کسی کو اور یہ ورڈنگ غلط بھی اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے ہم سمپل سی بات کرتے ہیں میری نظر میں باقی مجھے نہیں پتا جانے کیونکہ ہم نے بڑی بحث کر لی میں چاہوں گا عوام آپ لوگ رائے دیں آپ کی کیا رائے ہے ڈیجوڈل پلیٹ فارم پہ اور ضرور ہمیں اپنی رائے سکا کیلئے آخر میں جی کراچی کنگز جیت گیا اور کشورٹ تھنگ می لیٹر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ مجھے بولیں کہ دوبارہ میچ پیڈیشن کریں سو سمجھ کے کروں گا مجھے لگا تھا میں گراؤنڈ سے ہوں گا مچ نیڈیڈیڈیڈیڈ فور ڈیم اور لیک کے لئے بہت اچھا ہوا ہے تنویر جو آبات کر رہے تھے اچھی بات ہے جو آپ نے بھی نشاندے کی تنویر نے بڑی صحیح باتیں کی تھی خاص طور پر شردیل کو انہ نے ڈراب کیا یہ بولڈ ڈیسیجن ہے اس بات پہ سرانہ چیئے کہ انہ نے دو میچیز بات ہی شردیل جیسے پلیئر کو بٹھا دیا کراچی کی بات کی تھی کتنا زبردست پرفارم کیا ہم دو میچز بات جب کراچی نے کھلا ہم اس ٹائم سے بات کر رہے تھے کہ تیب تائر کو آپ کھلایں کیونکہ ان کی فارم اچھی ہے ان کو آج کا میچ کھلایا انہوں نے اچھا پرفارم کیا امیر بن یوسف کی بھی میں بات کر رہا تھا کوئٹا کی لیکن وہ پتہ نہیں کب کھلایں گے جب ٹورنمنٹ سے بلکل ہی باہر ہو جائیں گے دیکھیں کراچی کینگ کی ٹیم نے جیتا دو لڑکوں کی اچھا پر کراچی کینگ نمبر تین پر آگیا پرائنس ٹیبل پر چار ایک چھٹے سے اور اب لاہوک لندس کے چار پشاور ظلمی کے چار لیکن کراچی ہیں سب سے دا چھے میچ کھلیں اور اب ان کا رن ریڈ بھی پلس میں یہ بھی آدھکی گا چونکہ کلوز میچ ہا رہے ہیں کراچی کو اپنی پوزیشن کو خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ تین میچ اگر وہ جیت کے دس پوائنٹ کر لیں کسی ایک ٹیم کو ایج آؤٹ کر ستے ہیں کراچی is well and truly back sir ہم پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ایسی ٹیم کھلائیں جو پرفارمنس دو اب یہاں سے آپ نے باؤنس بیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دو نئے لڑکے کھلائے ان دونوں نے کراچی کنگز کو میچ جتوا دیا اور مجھے ابھی بھی کہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اگلے میچز میں جا کے پھر کوئی نہ کوئی بلنڈر نہ کر دے جس کی وجہ سے تجمیر کوئی ڈاؤٹ پلی آف تک رہے گا پلی آف تک ہی رہے گا کیونکہ یہ کرتے میں آئے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ پوڈیو صاحب کہہ رہے ہیں time is over اور پوڈیو صاحب کی بات ماننی پڑتی ہے تجمیر بہت بہت شکریہ but I really enjoyed that match and discussion آپ آزم خان کے discussion پہ ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ پشاور اور لاہور کا ٹکڑا میچ ہے کل اس میچ اور کل آنے والے میچ پہ ہم ضرور بات کریں گے اور پانچ بچ کے پانچ میٹ پہ ہمیں جوائن کی گا ڈال نیوز پہ اور ڈین سپورٹ پہ بھی ہمیں کمیٹ کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ